دینیش کارٹک نے آج بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس زوہیلہ کلاس ہے تو آپ کسی بھی وکٹ پر مار سکتے ہیں دینیش کارٹک نے کر کے دکھایا کہ میں 38 ایرز کی اگر بک میں بھی سیلیکٹ ہوں ہاں میں وہ کھلاڑی ہوں جو 2006 میں جب انڈیا اپنا پہلا ٹی ٹویٹی کھیل رہا تھا میں اس تیم میں بھی موجود تھا تو ڈیکے نے جناب پھر پروف کر دیا کہ اس کی جو سیلیکشن ہے وہ بلکل ٹھیک ہوئی تھی اور بہت ہی اچھا اور شاندہ وہ کھیل ہے محنت کا جو سیلہ وہ ملتا ہے اور محنت اس نے جو کی ہے آئی پی آل میں جس طرح آپ کے سامنے محنت بھی کی ہے اور پرفارمنس بھی دی ہے آئی پی آل میں جس کی بدولت ابھی وہ ٹیم انڈیا میں سیلیکٹ ہوا تھا اور پھر ڈائریکٹ ابھی پرفارمنس بھی اس کو کافی پریشر ہے جائیں دوستو آج کے ویڈیو پاکستانی میڈیوم بات ہو رہے دینیش کارٹک کے بارے میں دوستو دینیش کارٹک نے ساوتا پھر کہا کہ خلاف چوتھے ٹی ٹونٹی میچ میں ساندار پاری کھیلی اور پچپن بنائے جس کے بعد پاکستانی میڈیا میں بھی ان کی جبرجست طریب کی جاری ہے دوستو پاکستانی میڈیا کہنا ہے کہ دینیش کارٹک نے جبرجست واپس کی ہے دوستو چلیے دیکھ لیتے ہیں پاکستانی میڈیا کاریکشن دینیش کارٹک نے آج بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس زویلہ کلاس ہے تو آپ کسی بھی وکٹ پر مار سکتے ہیں دینیش کارٹک نے چالیس نظر آ رہے تھے انڈیا کے سولہ سترہ آور کے بعد تو آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ اب گیم آور ہو چکا ہے مگر کون جانتا تھا کہ یار سترہ آور ختم ہوگا اور اس کے بعد دے دنہ دن ہو جائے گی اور جس طرح سے بیالیس بولوں پر چھالیس نظر بنا گے دینیش کارٹک اس کے بعد بجاز بھی انہوں نے مکمل کیے بڑا انفورسنیٹ رہا کہ ہاردک پانڈیا نے چارج تو کیا تھا بولرس کو مارنے کے لئے چمسے کو مارا پھر مہاراج کو مارا مگر اس کے بعد ان کی باری نہیں آئی تھی دینیش کارٹک نے بولا یہ رول میرا ہے بھائی دونی کے ساتھ میں گھیلا ہوں ویراد کے ساتھ میں گھیلا ہوں دیکے نے اور ہاردک پانڈیا نے اگلے گیارہ بارہ آور کے بعد جو سات آٹھ آور کے اندر دھمال مچایا وہاں سے انڈیا کو ایک فائٹنگ سکور مل چکا ہے ایف انڈیا بول ویلز آن ڈس سرفیس بے رخال سے گیم یا ابھی بھی انٹرسنگ ہو سکتا ہے لیکن جان ضرور ڈال دی دینیش کارٹک نے اور ہاردک پانڈیا نے ہاردک پانڈیا نے انیشلی اپنا ٹائم ضرور لیا لیکن دینیش کارٹک نے کر کے دکھایا کہ میں 38 ایئرز کی اگر بک میں بھی سلیکٹ ہوں ہاں میں وہ کھلاڑی ہوں جو کہ ہاں جی ڈاؤن ڈی آر ڈر آکے کوئی سمھالنے والا ہے کوئی اننگز کو سمحال دے گا اگر اوپر سے کولیپس ہو جائے گا جو پلیئرز ریگلیریٹی میں رنز کر رہے ہیں اگر وہ رنز نہیں جوڑیں گے تو کیا ٹیم کھڑی رہ پائے گی یہ آج ہاردک پانڈیا نے اور دینیش کارتک نے کر کے دکھایا کہ بلکل ہم اس ٹیم کو کھڑا رکھیں گے چاہے اوپر سے جو ہے وہ تاش کے پتے گر گئے ہوں مگر جو وہ ہوتی ہے جو بٹم کی وہ ہوتی بیس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بیس نے جس طرح جم کے کھیلا ایک اچھا فائٹنگ ٹوٹل جو ہے ان کو ملا ہے ہنڈرڈن سیونٹی کچھ لڑنے کو ملا ہے انڈیا کے بولرز کو زبردست پرپارمنس ہے دینیش کارتک تو کمال دینیش کارتک ٹو پوائنٹ او نہیں نہیں سبرا یہ تو 3.0 4.0 آپ کہہ سکتے ہیں